اللہ ہم نے شائر توان الرجیم بسم اللہ مان الرحیم صلوات اللہ ہم صلی اللہ محمد انوال محمد پھر بھی باواز بلند صلوات پڑھو تھوڑے بندنی کافی حضرات تشریف فرماؤ باواز بلند صلوات پڑھو دعائے میرا مالک میرا خالق توڑا ٹورا ہے قبول و منظور فرماؤے شاہ صاحبان دی وشائی فرشی ازا اپنی بارگاج قبول دے منظور فرماؤے نبیان دا مشکل کشاہ توڑا حفاظت فرماؤے جتھے توڑا پیر ہوئے اتھے توڑا خیر ہوئے ارد دن دا صدقہ اسما دا صدقہ سیند نکے سپائی دا صدقہ جڑے بے اولاد ہیں مالک اولاد نرین آتا فرماؤے جڑے مکروز ہیں مالک غیب تو کردتا فرماؤے جڑے اسیر ہیں مالک انہوں رہائیت فرماؤے توڑے میرے مرہومین جتنے دنیا تو جا چکن مالک سید و شہداد قدمہ جگہ تا فرماؤے بلخصوص ساڑی دادی جان محسن شاہ صاحب دی والدہ اور نواب شورا کے بلا نواب عارف دھنڈو اور اس خان والد جتنے بھی دنیا تو مرہومین جا چکن مالک سید و شہداد دے قدمہ جگہ تا فرماؤے اور شازیب بھائی وکی بھائی حسن شاہ جی محسن شاہ جی تایا جان اور انہوں دے بیٹے جتنے بھی نے مالک ساہب نوں دن دگنی راچ چگنی ترقی اتا فرماؤے یا اللہ سانوشیہ سنیئے بھائی انہوں مل کے بیند دی توفیق اتا فرماؤے جڑے مومنین بیمار نے بیمارے کربلا دی بیماری اندواستہ مالک شفائق کلی اتا فرماؤے مالک اللہ پورو شعب دور ظلم سہ سہ تھا گئے زاڑے حقیقی وارس دظہور جالت فرماؤے ایڈی وڈی صلوات پڑھو دعا مستجاب ہو جائے اللہ ہم صلی اللہ محمد وآل محمد تھوڑے بندے نہیں کافی حضرات تشریف فرماؤ باوازِ بلند صلوات پڑھو اللہ ہم صلی اللہ محمد نعرِ تکبیر محمد وآل محمد خالق دنا بلند ہے بلند نعرِ رسالت نعرِ رسالت نعرِ حیدری علی دنام چاہونا ختمِ قرآن دا ثوابے جتنے مومن موالی شیعہ سنی بھائی تشریف فرماؤ پوری طاقت نارڈویں حت بلان کر کے حیدری یا آئیلی یا آئیلی مرتوں پہلے شاہ سا پڑھ رہا سان ساڑھے بزرگ ذاکر نے مالک اندہ سایہ ساڑھے سرطہ سلامت رکھے بہت خوبصورت ہونا پڑھیا اے ہی مجلس سے جڑی ہونا پڑی ہے اے ہی درس سے جڑا سانو دینے چاہیے دا حرض آ کرنوں مالک اندہ سایہ سلامت رکھے میں بانی دی حصیت نال کافی دور تو سفر کر کے توڑیاں زیارتاں واسطے آیا جی تے میرے بزرگان دے جو ملے ہو تو میں ابتدا کر لے گی شاہ اور اگال کرنے دے اگوں پیروی کر دیا ہویا تو اٹھتا گل پہنچانا چاہنا کبلہ میرے بڑے بڑے دور تو میرے بان تشریف فرمانے خیر ہوئے مالک سلامت رکھے بسم اللہ جی تو بزرگو میرے فرمائن دے ہیں واندی صلی اللہ مجلس چھ دس بندے بیٹھے ہون تے ہون بندے سلامت رو جی انتہائی شکریہ بہت میرے بانی واندی صلی اللہ اے جنت دا محول ہے یہ گیا میں جنت ہے تے مزید محول بانویں دے ہیں تو خیران جی خیران خیران در جی اب ہے تو میرے اگے کاپی نہیں جی بلکل بھی جو تو اٹھے چہریاں دے لکھے ہو تو انہوں پڑھ کے سنانے کیونکہ نہ میرے بابے کے قدی کاپی رکھیے نہ قدی میں رکھی جو چہریاں دے لکھے ہو تو انہوں سنانے شمسی صاحب کبلہ جتھو چھٹے کے گینے ہو تو میں شروع کرنے لگا اجازت ہے جی پڑھئیے جی لفظان دے خریدار بیٹھے ہو ادب دی ذاکری کرن دا دی ہمیں برد کٹن دا منونی والا ہوں دا کہیں جو کٹی دا کی کرید ہے ٹھیک ہے جی تو نواب صاحب ایک جملہ فرمین دے سن والے محترم آن دے سن میرے جسم دا زورنا ویکھیا کرو میرے ذین دا زور ویکھیا ہونہ ذین دا زور ویکھنے تو ویکھنے جی تو شمسی صاحب چھڑے ہو اتھو میں اگے لے کے چلنا کبلہ رجب دی تیرہ تاریخ نو انوار شاہ جی حسن شاہ جی مکہ شہر چھیک واقعہ رونو ما ہویا مجھر صاحب رجب دی تیرہ تاریخ نو مکہ شہر دی ویج بھائی جان ایک واقعہ رونو ما ہویا جیڑا آج تک نہ آپنے نو بھلے نہ دشمنہ نو بھلے سلامت روو یار اے مجلسے انتہائی شکریہ بہت مہربانی بہت شکریہ تو سلامت روو رجب دی تیرہ تاریخ نو مکہ شہر چھیک واقعہ رونو ما ہویا جیڑا آج تک نہ آپنے نو بھلے نہ دشمنہ نو بھلے جاگے نہ جاگے ذہنہ دا خطیبہ گالت اس تو اگے ہے جی دے واسطہ محنت کی تی دو چار منٹ سمک راشی فرکس کی دی اندر سلسلہ شروع وہ واقعہ ہے کی وہ واقعہ اے ہویا کہ ایک سرکاری نمائندہ سرکاری دورے تے آیا تھوڑا جا پین کر کے سننا ہے کہ میں کی یا نہ پی رجب دی تیرہ تاریخ نو کی بلا مکہ شہر چیک واقعہ رونو ما ہویا جیڑا آج تک نہ آپنے نو بھلے نہ دشمنہ نو بھلے وہ واقعہ ہے کی اسی ایک سرکاری نمائندہ سرکاری دورے تے آیا وہ سرکاری بنگلے چھٹھے رہے جیو جیو سلامت رہو میرے اسے دی مجلس ہوگی انتہائی شکریہ باکر چاہ جی خیرہ ہوں جیو سرکاری نمائندہ سرکاری دورے تے آیا وہ سرکاری بنگلے چھٹھے رہے آپ بھی ترے دن سرکاری خرچے تے اتھے رہا تے مانو بھی اتھے رکھے انتہائی شکریہ بہت مہربانی بلکہ امیں اکھاں صدق جامعہ سلطان الشورہ دی جتی توں اپنے بزرگان دی توں مالک انہ دا اگی انہ دا بڑے گھار نے جنتان دے مالک مزید درجات بلاندہ فرماوے انہ دا ایک جملہ تو اڑی واوا نے جنبت شزا کر دی زندگی موزمیں رون دی تو اسی ایک واری واوا کر دی پولیاں گلنا یاد آ جان دی ایک واری چوپ کر دی شاہ رہان دی بیٹھے گئے پولے جنیوں کی تھے اتھو اڑی واوا نے ایک جملہ یاد کروایا جیڑا اس جملہ تناب ہو لیا مولا جاناں تے پھر وہ بندہ جانے تے میں ویکھڑا کے کڑا کڑا بندہ سخی حسین حد چاہ کے اگلے جملہ تے سلام کر دے نواب صاحب فرمین دنے علی اتنا علی ہے علی اتنا علی ہے جدہ استقبال واسطے ٹرک پیونویں جانا پیا جاگنا یارلہ واسطے جدہ استقبال واسطے ٹرک پیونویں جانا پیا ٹرک سردارنویں جانا پیا وہ فرمین دنے ٹرک مانویں جانا پیا اے ہنندر دی گالیوں تھے ماں پہلو پہنچیے سلامت رہو یاد انتہائی چکریہ اے ہیں مجلسِ حسین بہت شکریہ جا اے اندر اے اندر نہیں کال لے ماں پہلو ہوتے پہنچی یا پتر ہوتے پہلو پہنچیا بلکہ این جا اکھا کہ جناس سرکاری نمائندہ سرکاری بنگلے چھٹھے ریا ترہی دن آپ بھی سرکاری خرچے تے اتھے ریا مانوی اتھے رکھیا بلکہ اے ہیں اکھا کہ اپنے دور دا حکمران اپنے دور دے ممتاز تے شریف شہری جناب عمران ننال لاکے جتنا چیر اوس نمائندہ دے استقبال کرن نہیں آیا بنگلے چوبار ہی نہیں آیا سلامت رو سلامت رو جنتہائی شکریہ بہت مہربانی ہم تم کو دعا دیتے ہیں تم ہم کو دعا دو اے دن آئی مجلسے خیر ہوئے تو میں سارا فضائل چھوڑ دیتا ہے میں بس ایک نظم سنانی نظم دو بات کر سیدھا سنانے کبلا خصوصا دا وجو اگے تشریف فرماؤ آج کل دا پڑے لکھے مسلمان آندہ جی اوسویلے پاک بی بی جا کے گڑ گڑ آئی آکھا جی اللہ جی اکھا ٹائے میں ہونا اپنا مکان دے ہو اکھا ٹائے میں اپنا مکان دے ہو ہر عورت زچگی دے وقت دو اپشناؤں دے گوندی ہیں ایک اندہ پیکہ گھر ایک اندہ سورہ گھر وہ ذہن دے وقت تجزیہ کر دی کہ میں پیکہ گھر سوکھی راسا یا میں ساورے گھر سوکھی راسا اللہ جانے کیڑا کیڑا بندے تو سیر دو تلو جملہ نہ کی جانے جملہ میں دے کے انشاءاللہ تعالی تو اڈو کو دعا لینے لگا نواب صاحب فرمین دے پاک علی دی پاک اممہ عمران محل تو ٹوری توحید منزل پہنچی انتہائی شکری عمران محل تو ٹوری توحید منزل پہنچی پتہ نہیں پیکہ گھر سمجھ کے گئی ہے یا سورہ گھر سمجھ کے گئی ہے آج گل دا پڑھے لکھے مسلمان اندھا پاک بی بی گڑ گڑائی جی اللہ جی اکھا ٹائے میں اپنا مکان دے ہو وہ آج نے او مکان اس ویلے جتھو پاک بی بی گئی ہے او اس مکام نڑو افضل آئی کیوئے او تھے اللہ دا محبوب رہن دا ہی او تھے اللہ دے شریک رہن دے آنو سلامت رہو انتہائی شکریہ بہت مہربانی تو اس دور دا تقابل سنا لگا آج گل دا پڑھے لکھے مسلمان پاک بی بی جا کے گڑ گڑائی اللہ جی اکھا ٹائے میں مکان دے ہو اس بی بی نو پتہ ہے دروازے تے روز ہزارہ سوالی ہیں ان دن اس بی بی نو پتہ ہے کہ دروازے کے کھلو کے منگیدہ پچھوارے پچھے کھلو کے نہیں منگیدہ پاک علی دی پاک اممہ گئی دیوار شاہ کوئی مخدومہ اندر تشریف لے گئے آج کل دا پڑھے لکھے مسلمان دا جاگنا جی نظم واسطے محنت کی تھی سارا موضوع چھوڑ دیتا ہے آج کل دا پڑھے لکھے مسلمان دا شاہ جی کے پاک بی بی گڑ گڑائی لیکن جی اس دور دے کافر ہیں جی دو پاک بی بی نو اندر جاندہ جتھا ہے نا انہیں ایک دو جی دے کنچ گلنہ کی تھی ہیں اوڑے بدوں ان کافران نا جی تو پاک سید انہوں اندر جاندہ جتھا ہے نا انہیں جی دے یہ گلنہ کی تھی ہیں نا سنانا چاہنا ایک طرف بد پرستوں میں سر کوشی ہیں بڑھ کے دیکھو کہ اس سمت کیا بن گیا جی دے شاہری نمس رکھ دے ہوتے بولو نا آج کل دا پڑھے لکھا انہوار شاہ جی مسلمان دا پاک بی بی گڑ گڑائی لیکن اس دور دے بدوں ان کافران جاہلان جو تو پاک مخدومہ میری سین اندر تشریف لے کے گئے نا اس دور دے جی دے کافران نا ایک دو جنوے کیا دیں ایک طرف بد پرستوں میں سر کوشی ہیں کرنا چاہیے گلنا ایک طرف بد پرستوں میں سر کوشی ہیں بسم اللہ بڑھ کے دیکھو کہ اس سمت کیا بن گیا میں پھر دوہر آدیا کی بلا تشریف فرماؤ ایک طرف بد پرستوں میں سر کوشی ہیں بڑھ کے دیکھو کہ اس سمت کیا بن گیا جو ہی پہنچی ہے عمران کی اہلیہ گھر کی دیوار میں در نیا بن گیا اے ہاں سلامت رینیہ انتہائی شکریہ اے دری بسم اللہ بسم اللہ خیران دوڑی ہیں جی میں پھر پڑھ دینا پاک علیدی پاک اما تشریف فرما ہوئے ایک طرف بود پرستوں میں سرگوشی ہیں بڑھ کے دیکھو کہ اس سمت کیا بن گیا جو ہی پہنچی ہے عمران کی اہلیہ جو ہی پہنچی ہے عمران کی اہلیہ گھر کی دیوار میں در نیا بن گیا سارے مصر ایک پاسے ہیں دو مصر ایک پاسے جو ہی پہنچی ہے عمران کی اہلیہ گھر کی دیوار میں در نیا بن گیا کدو جنوے کے اذنے لگ رہا ہے خدا ان کا ہم شکل ہے تو سانجی ہو جی لگ رہا ہے خدا ان کا ہم شکل ہے یا انہی میں سے کوئی خدا بن گیا کیونکہ مالک مقاں کا یہ عزاز ہے جس طرف سے کہا راستہ بن گیا اے حض سلامت رین یار انتہائی شکریہ مل کے یا علیہ اور گلت نوی ہوئے پھر بولنے اگلے جنہیں مصر جنواز سے منت کیتی ہے لگ رہا ہے خدا ان کا ہم شکل ہے یا انہی میں سے کوئی خدا بن گیا کیونکہ مالک مقاں کا یہ عزاز ہے جس طرف سے کہا راستہ بن گیا کیولا جس طرف سے کہا راستہ بن گیا اگلے جنواز کے آدھے نے تھا یقین اس کو اپنی پذیرائی پر تھا یقین اس کو اپنی پذیرائی پر در مکفل کو خاطر میں لائی نہیں ان کی پہلے سے یہ تیشدہ بات ہی اس لیے اس نے چابی منگائی نہیں سلامت رہو سلامت رہو حیدری آئے جیو سلامت رہو میں جتنا فضائل پڑھنا ہی پڑھ لیا ہون کسیدیں دا سلسلہ شروع بانے دی حسیتنا لوگ اور کافی ڈھیرے ہیں جتنی ہاں منو فرمیشوان یہنے میں پڑھ دا رہا تھا میرے حال سارے رات ہی نہ آنگے جائے گئی تھے میز بان نہ مہمان نہ انہوں نے پڑھا ہوئیے ایک کسیدے دا حکم ہے وہ آج کل تو اڑے پتر دی بہچان کی بلا بنے ہیں تو انہوں سنا لے سب وقت میں اپنے کامیابی سمجھا گا ایک کافی پرانا کی بلا نے کسیدہ لکھیا تو آج میرا دیل لے میں تو انہوں سنا دے ایک نارو سناو جناب انہوں میں کسیدہ سناو چھوٹے نواب صاحب اجازت دے جی کسیدہ پڑھئی خیرہ ہوں وہ بخت بانٹتا ہے وہ بخت بانٹتا ہے کبلہ تو سانتے سننے ہیں والد محترم بہت زیادہ سارے سننے ہیں وہ فرمین دے سانتے ہیں اچھے شاعر دی تاریف ہیں وہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مجاہد ملت جی فقر ملت کبلہ علامہ وکارلہ سنین نکوی صاحب مالک سائے سلامت رکھے جی ساڑی سنہ دے جی ساڑے وکارلہ تشریف فرماؤے سبق سونا واسطے بسم اللہ 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 کیبلہ جالتا ہے جی اینا دیامت چار مصر اینا نو ڈیڈیکیٹ کرا کہ مجلس شبیر ہے یہ بسم اللہ مجلس شبیر ہے یہ بسم اللہ اور تشریف شریف لائیے بسم اللہ اسی طرح محشر میں کہے گا دبیر در جنت وہ کھلا ہے جائیے بسم اللہ خیران تو اڈیاں کبلہ اجازت ہے جی جی خیران جی خیران تو اڈیاں وہ بخت بانٹا ہے اچھے شیر دی طریف ہے پہلا مصرہ پڑے لوگ حیرانا وہ جنہ دا موضوع کیا ہے جانا گڑے پاس چاندے ہیں وہ جنہ گڑے پاس چاندے ہیں وہ انہوں نے جنہ شیر دے پہلے مصرہ دی سمجھا جو شیر نہیں ہوندہ اور ایک ہی ہوندہ ہے توقیر بانٹتا ہے وہ بخت بانٹتا ہے پہلا مصرہ سوال دجو دا جواب انشاءاللہ جی دو دجوہ مصرہ پڑھنے ہر لابا لی لکھ رہی سی وہ بخت بانٹتا ہے توقیر بانٹتا ہے حال واضح نہیں کون وند دے کنو وند دے دجوہ مصرہ پڑھ سا ہر لابا لی لکھ رہی سی وہ بخت بانٹتا ہے توقیر بانٹتا ہے وہ بخت بانٹتا ہے توقیر بانٹتا ہے اجازت ہے فردہ ثانی پڑھا وہ بخت بانٹتا ہے توقیر بانٹتا ہے وہ بخت بانٹتا ہے توقیر بانٹتا ہے ملتا ہے جو کسی کو شبیر بانٹتا اے ہاتھ سلامت رہے ہیں ہاتھ سوٹو ہیدر ہیدر انتہائی شکریہ بہت میرے بانٹی جی خیران جی بہت شکریہ وہ بخت بانٹتا ہے توقیر بانٹتا ہے ملتا ہے جو کسی کو شبیر بانٹتا ہے ملتا ہے جو کسی کو شبیر بانٹتا ہے وہ بخت بانٹتا ہے توقیر بانٹتا ہے کبلہ اختر مرہوم چنوٹی مالک درجات بلاند فرماوے کائنات چاہیسا شاعر ہونا ہی نہیں اونا دو مصر لے کے اسمان زمین تے سٹیا ادنے اختر در بطول سے ادنا سی شہنہ مانگ سلامت رہو اختر در بطول سے ادنا سی شہنہ مانگ کم ظرف تُو نے خواہش جنت فضول کی سلامت رو ہی دری وہ بخت بانٹتا ہے توقیر بانٹتا ہے ملتا ہے جو کسی کو شبیر بانٹتا ہے اے تصوصوزیں جنہیں کم ظرف تُو نے خواہش جنت فضول کی قبلہ نواب صاحب نے اگو قبلہ دے جواب چیک چار مصر لکھن ان سے وہ چیز مانگو جو نہ مل سکے کہیں سے نال لڑ کافی دے سفر کرنا جی کم ظرف تُو نے خواہش جنت فضول کی نواب صاحبہ کو کیا لکھیا ان سے وہ چیز مانگو جو نہ مل سکے کہیں سے کیوں خلد مانگ دے ہو اس میرے شاہدی سے جنت تو ان کا ادنا سا فقیر بانٹتا وہ بخت بانٹتا ہے توکیر بانٹتا ہے جنت تو ان کا ادنا سا فقیر بانٹتا ہے جنت تو ان کا ادنا سا فقیر بانٹتا ہے کچھ لوگ مولا دیکھو لائے آکھ آکھ ہے مولا بحلول جنت وچن لگ بے سنو رکو بادشاہ دے پاسے وے کے مسکرہ کے کافی دیت منو داد دنی فریادی ضرورت دعا دے اس لیے میں اپنی کامیہ بھی سمجھے گا بادشاہ نے اس بندیل وے کے جڑی گل کیتی ہے سنوان وہ بخت بانٹتا ہے توکیر بانٹتا ہے ملتا ہے جو کسی کو شبیر بانٹتا ہے جنت تو ان کا ادنا سا فقیر بانٹتا ہے مولا رکو بحلول جنت وچ دے مولا دے پاسے وے کے مسکرہ کے جڑی گالی کیتی سنوان مولا فرمین دے نہیں کوئی اور ہو شکایت تو کہو میں رک دوں گا پاریس معاملے میں ہرگز نہ کچھ کہوں گا ہمیں کیا لگے وہ اپنی جاگیر بانٹتا سلامت رہو ہمیں کیا لگے وہ اپنی جاگیر بانٹتا ہے اے قبلہ جڑی اے نکشہ نویسی ہے نا سب تو پہلے کنیں متعرف کروائی مولا دے نوکر نے بحلول دانا نے فیکس کی دیئے جا دائی بحلول دی اے نکشہ نویسی کنیں متعرف کروائی شیئر دے بھی کافی ہے قبلہ شیئر پہلی بار ہے قبلہ تشریف فرمانی نا کو تصدیق کروا رہے ہیں وہ بخت بانٹا ہے توقیر بانٹا ہے ملتا ہے جو کسی کو شبیر بانٹا ہے ہمیں کیا لگے وہ اپنی جاگیر بانٹا ہے جنت تو ان کا دنہ سا فقیر بانٹا ہے نکشہ میں بنامنا پننا تو صاحب پہ پہلے دو مثلے تو سا سمجھ لیں نوکر اپنی کامیابی سمجھے گا جنابِ بحلول جنت ویج دے کمین نمریت میں دبا کر پاؤں ذرا تھپا کر نقشہ بکھنا جی نمریت میں دبا کر پاؤں ذرا تھپا کر واپس جو پاؤں کھینچا ہاں جنت کا بن گیا گھر کچھ اس طرح سے کر کے تعمیر بانٹتا جیو تو سا سلامت رہو اندہائی شکریہ آو بھئی خیران اوڑتو اڈیاں جی بہت شکریہ میں کافی پڑھ لیا تے ایک دو حکم باز پورے کرنے روزتو بعد میں اپنے بزرگوں نے ممبر دیاں ممبر دے وارث تشریف فرمانے جی ممبر دے وارث تشریف فرمانے جی ایک نعرہ سنو جناب انہوں میں کسیدہ سنو ایک بلکل کسیدہ نمہ اوڑا ایک شیر ایک شیر ہورتے جائے لیا ہے اجازت ہے جی بلوڑے اے شہزادہ لی اسگر بادشاہ دا ایک خطبہ جی او جدو میدان کربلا چھ جان لگن بابے دے حتھان دے تے جڑی بابے نہ گل کیتی اور سنا لگا چکا شہزادہ نے بابے لوے کی جڑی گل کیتی تیری نصرت کو جا رہا ہوں میں شہزادہ نے اپنے بابے نہ گل کرنے لگن تیری نصرت کو جا رہا ہوں میں وعدہ حق کو یوں نبھاؤں گا شہزادہ نے جڑی اگلی گالی کیتی ہے کو جا رہا ہوں میں وعدہ حق کو یوں نبھاؤں اجازت ہے ایری فردسانی پڑھا بہت بڑی فردسانی میری زاکری جی اس تو بڑی فردسانی ہے کوئی نہیں کی بلا ہاتھ جا کے بولو حیدری اوہ وعدہ حق کو یوں ہاں نبھاؤں گا ہوں میں اسگل مگر یہ کوشش ہے بن کے اکبر تجھے دکھاؤں گا ہوں میں اسگل مگر یہ کوشش ہے توضی تشریدی لوڑ نہیں ہوں میں اسگل مگر یہ کوشش ہے بن کے اکبر تجھے دکھاؤں گا بن کے اکبر تجھے آکیا بیٹا تسی ساڑے اللہ دے دنیا دے فیلڈ مارشل ہو کرے سو کیا تو شہزاد نے جڑی گل کیتی ہے حاجتوں کا جو باب ہوں ہوں بابا اللہ واسطے جاگنا جی خیران دوار یہ نہیں ہوں میں اسگل مگر یہ کوشش ہے بن کے اکبر تجھے دکھاؤں گا بیٹے کرے سو کیا حاجتوں کا جو باب ہوں بابا حاجتوں کا جو باب ہوں جاگنا ہاں پسرے ام میں روباب ہوں بابا حاجتوں کا جو باب ہوں ہاں ہاں پسرے ام میں روباب ہوں بابا ہاں ہوبا ہوبو تراب ہوں بابا ہاں ہاں کربلا نواب ہوں نواب ہوں بابا ہوں سکینہ کے دل کی میں دھڑکن سب کی حاجت اسے بتاؤں گا خیران تو اڈیاں جیو پہ ہوں سکینہ کے دل کی دھڑکن میں سب کی حاجت ایک ٹھیک ہے منو تے منو جناب تیسی اللہم سولے منو تے تیسی دا سکین ڈیوی آکھو دا میں پڑھتے رانگل لیکن مہمان ہوتے ہیں نا جناب خیران تو ہوں سکینہ کے دل کی دھڑکن میں کبلہ شیر بہت بڑا میری ذاکری اس تو بڑا شیر ہے ہی نہیں ہوں سکینہ کے دل کی دھڑکن میں سب کی حاجت اسے بتاؤں گا کبلہ کافی دو طرح بڑے نایاب قسم دے استعمال ہوئے نے انشاءاللہ اس ذکر دست کا اس شیر دست کا جڑے مومنین خالی جھولیاں مالیوں نہ جھولیاں بات کرے اور تو آڈیاں پریشانییں دور کرے ہوں سکینہ کے دل کی دھڑکن میں سب کی حاجت اسے بتاؤں گا بیٹا ہور کیا کرے سو تو شہداد نے کڑی گل کی تیئے سب کے دل کی مراد بانٹوں گا خیران جی دلی حضرتہ پوری ہیں کر رہے ہیں نا بابالہ ہوائے جی سب کے دل کی مراد بانٹوں گا ہر سب کے دل جاگنا کلاب اس طرح کائناتوں گیمتی ہاں خلد کی جاہے داد بانٹوں گا جاہے داد خیران دلی حضرتہ پوری ہیں سب کے دل کی مراد بانٹوں گا ہاں خلد کی جاہے داد بانٹوں ہاں ہاں گودے بنجل آباد بانٹوں گا ہاں میں جہاں میں اولاد بانٹوں گا خیران گودے بنجل آباد بانٹوں گا ہاں میں جہاں میں اولاد بانٹوں گا خاکے بنجل شفائے پانٹے گی جس گھڑی اس میں میں سماؤ گا کی بلا خیر ہووے جڑا مضبوط شیر میں پڑھ رہے ہیں میں نال اینجنی کردہ تو نال اینجنی کردہ دادواد دی جانی سی خیران انتو اڈی اے پاکان دا ذکر محضب طریقے نا تو سن دے پا تو اڈی میرے بانی میں نہیں اکنا جڑا مجلس چلالی آت چک نعرہ مجلس کوئی حرامی نہیں انجی کہلے نا جی تو سی نہ بولو گے میں اپنی مزید محنت کرنگا اپنے گریب بانچ چنگ گا میرے کمی سین نہیں خیران تو اڈیا خاک بنجر شفائیں بانٹے گی جس گھڑی اس میں سماؤں گا اے حرم الالان تی ترائے وارس تیر پائے تیر جھن پی شہزاد نے پاس جھٹھائے شہزاد نے پاس جھڑی گل کی سن شہزاد فرمن دے تو ہے بے دین ہم خدا والے حالے میں کوش بندے سوچ بیٹھے جناب اے حس سلامت رہن انتہائی شکریہ بہت مہربانی جی ہو خیر شہزاد نے جھڑی گل کی سن آ خیر 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 جی تو آٹی کیا بات ہے تُو ہے بے دین ہم خدا والے اے تُو ہے بے دین ہم خدا والے اے مصطفیہ والے ملدہ ہاں لے زمزموں کو سروں کی سا والے خیر خیر ہون دو آڈیاں جی انتہائی شکریہ جی خیر ہون دو آڈیاں تو آڈے خیر ہو بے جی زمزموں کو سروں کی سا و پیرا کو زمزموں کو سروں کی سا و خیر دیکھ لے آج کربلا لے تیر گھبرا کہ تو چلائے گا میں خوشی سے گلے لگاؤں گا سلامت رہو جی آباد رہو جی خیر آڈیاں جی تو آڈیاں او پڑھ لگا جی او دے باستی باکر شاہ جی اتھے اٹھے 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 میں دنیا دے کسے کونے جی پڑھ دا شاہ رندا فون اٹھے جن دے یہ کسیدہ پڑھنا خیر خیر آنجی میں تیسری پوشت تو آڈیا سامنے زاکر کھلوتا مالک او گو زندگی کرے میرا پتر میرا بیٹا زاکر علی دان ڈھنڈو صاحب اگلے نیکسٹ ساڈے زاکر ماشاءاللہ مولا زندگی دے بختان اضافہ فرمائے تو بلکہ میں میں ایک مصرہ پڑھ دا نہ کہ عمر گدری ہے سیدشت کی سیاہی میں چوتھی پوشت ہے شبیر کی مداحی میں آج تاکہ کدھی کسی دا شیر نہیں پڑیا سوا اپنے بابے تو یا میرے بھائی بیٹھے دانش صاحب یا بھائی موسن نے میرے بھائیاں دے جوڑ سلامت رہن سایہ سلامت رہن لکھے کیونکہ بچان پتر باپ نے میرے بانی میرے تشریف فرمانے سونے دینے پہ دعا کر دینے پہ کبلہ حیدر عزوی صاحب مالک درجات بلاند فرماؤے بہت خوبصورت شاعر لیکن جلدی تو مالک انہوں شاید منظور سی انہوں چار مصرے میں اپنی جان تو اپنی ذاکری تو پیار تو میں پڑھنا ادھا سواب اونا دیرون پہنچے اے میری مانداری دوسری تھی چار مصرے ویکھنا میں پڑھ کہ کڑا کڑا بندہ سخی حسین ہاتھ چاہ کے سلام کر جنہیں ہاتھ چاہوگے اونا سواب انہ دیرون پہنچے گا جو ہر کی آنکھوں سے بہ رہے تھے جو ہر کی آنکھوں سے بہ رہے تھے وہ عشق بیم عارفت کے در تھے جو ہر کی آنکھوں سے بہ رہے تھے وہ عشق بیم عارفت کے در تھے کریم کے پاؤں چومنے کو گرا تو ہر تھا اٹھے تو ہر تھے سلام حیدر عزیوی صاحب سلام حیدر کریم کے پاؤں چومنے کو گرا تو ہر تھا اٹھے تو ہر تھے خیر رہا ہنجی تو اڈہ حکم دی تمیل کر لگا اے میرا ساتھ نال تھوڑا تھوڑا دے ایک سیدھانی عمل سنا لگا ہاتھوں میں فنا کے جو بکا ڈھون رہا ہے کتنی نفیس مصرہ اور کتنی نفیس شاعری کبلہ کیتی دن ترات اس مصرہ دی تشریح کروتے لطف نمی تو نمائے کا ہاتھوں میں فنا کے جو بکا ڈھون رہا ہے ہاتھوں میں فنا کے جو بکا ڈھون رہا ہاتھ چاہ کے بولو ہائی دری کبلہ ہاتھوں میں فنا کے جو بکا ڈھون رہا تو سنے کسیدہ لیکن مقبول اتنا ہے کہ ہر مجلس زینت میں پورے ملک جتے پڑھنا ایک سیدھا ضرور پڑھنا ہاتھوں میں فنا کے جو چھوڑا جے رستہ آگے پہ چیز شیرنج رستہ ہم بار ہاتھوں میں فنا کے جو ہاں ڈھون رہا ہے اس شخص پہ حیران ہو یہ کیا ڈھون رہا ہے جی ہو بھائی زندہ سلامت رہو اور منہ خوشی اور یہ ہاتھوں میں فنا کے جو بکا ڈھون رہا ہے اس شخص بہران ہو یہ کیا ڈھون رہا ہے پہلے چار مصر نو کر تو سمجھا لے اپنی کام یا بھی سمجھے گا کڑے بندے دی گل کر رہے ہیں کڑے شخص دی گل کر رہے جب کھل گیا ہر کے لیے دوزہ کا دہان نال لال سفر کر نا ہاتھوں میں فنا کے جو بکا ڈھون رہا ہے اس شخص پہ حیران ہو یہ کیا دھون رہا ہے دھون رہے دا مظہ لے نظر کیڑے بندے دی گل کر رہے کیڑے شخص دی گل کر رہ جب کھل گیا ہر کے لیے دوزہ کا دہان ہاں تب اس کی ذہانت نے کیا کام یا گانا فریادی کی اسن کے لیلہ بچانا محسوس نہ کیجے گا میرا دیر سے آنا کام آیا اسی وقت محمد کا گر نہ ایک پل میں اسے بک شب ستوں میں ٹھکانا کیا کام کیا کیسا سلہ ڈھون رہا اے سلام ادرین انتہائی شکریہ بہت مہربانی کیا کام کیا کیسا سلہ ڈھون رہا ہے قبلہ شیرت میں او پڑھ لگا جن نے جناب حرنو ایک راچ حر علیہ السلام بنائے والد محترم فرمان دیں ان کے اے شیر اے کسی ہور شیر دا ساری زندگی انہوں داد دین دا چونکہ اپنا سنا سکنا چھے ردیفان کی بلا چھے لڑائیاں چھے لڑائیاں چھے لڑائیاں کدھے نہ لڑے کس وقت لڑے خیر رہا دوڑی یہ ساتھ تک کتاب تو اڑے حوالے کر کیا ڈھونڈ رہا ہے جناب ہور نے اکراچ کم کڑا کیتا شب بھری ہتھ لے کے لکیروں سے لڑا ہے کہ بلا کسیدہ خانی کوئی شگل نہیں جی زینی یاشی پیغام دا موسر دریہ شیر تو انہوں پیکٹ دو تسی کھولو جو تو انہوں کچھ ملے اکراچ جناب ہور نے کم کڑا کیتا شب بھری ہتھ لے کے لکیروں سے لڑا سوچوں کے تلا تم سے جزیروں سے لڑا ہے اور صبح کو لالچ کے اسیروں سے لڑا زندہ بات زندہ بات جی تو آڈی کیا کہنے زندہ بات جی ہو تسان نال نال سفر کرنا چھے رہی دیفان چھے لڑا جی بہت شکریہ جناب ہور نے کم کڑا کی تشب بھری ہتھ لے کے لکیروں سے بسم اللہ سلامت رکھ سوال لڑا لڑا اور صبح کو لالچ کے اسیروں سے لڑا ہے جو پاس تھے ان مرد زمیروں سے لڑا ہے اور ساتھ ہی لش کر کے امیروں زل ہیں بے دینوں کے سب پیر و فقیر و زل لڑا زندہ بات زندہ بات انتہائی چکریہ تو آڑے کیا کہنے اگر آنکھ ہوتے اے ڈھونڈ رہا ہے مکمل کریں اے ڈھونڈ رہے تھا مزہ لینا جناب ہر نے کم کڑا کی تشب بھری ہتھے لے کے لکیروں سے لڑا ہے سوچوں کے تلا تم سے جزیروں سے لڑا ہے اور صبح کو لالچ کے اسیروں سے لڑا ہے جو اپاس تھے ان مورد امیروں سے لڑا ہے اور ساتھ علاج کر کے امیروں سے لڑا ہے بے دینوں کے سب پیر و فقیر وں کے لڑا ہے اب اتنی لڑائی کا مزہ ڈھونڈ رہا ہے جیو زندہ بات کبلہ تسو لڑائی دہ بھی کری مزہ ہے اب اتنی لڑائی کا مزہ ڈھونڈ رہا ہے خیر میں پھر آگ دوبارہ ایک نعرہ سناؤ میں پھر آگ جی خیر رہا پھر سارے دی توجہ ہے پھر سناؤں 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 تقدیر سناؤں 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 ڈھونڈ رہا ہے جی میں زہب سناؤں جی میں اس ہوش میں آنے کا نشہ ڈھونڈ رہا ہے یہ زیدی فوجی آئے جناب حر دل دا رنگ چہرے تے آگیا چہرہ بہترین اکاس ہی کر دا اگر بندہ کوئی غال بولے نان تو چہرے تیور تو پتا لگ جنہ کی اکھنا چاہ رہے جناب حر دل دا رنگ چہرے تے آگیا یہ زیدی فوجی آیا جاگ نا اندہ حر رستہ بدل گئے جناب حر فرمیدین رستہ نہیں منزل ہی بدل گئی اکھا اچھا یہ تیری منزل نہیں تیری منزل کری اکھا میری منزل دا نام بارگاہ حسین اندہ ایک رات پہلو دے توں حسین حسین نہیں سا کردہ رات گزری تو حسین حسین کرن لگ پہ کوئی کوئی سمجھوتا کر لی جناب حرف فرمیدین ان پڑ ہون دا اساس یا جو ہے پڑیا لکھیا اندہ رسول دے پتر دنا سونے لفظان چین دا ان پڑ ہون دا اساس یا جو ہے آدھ تیرے یار تیرے دلدار تیرے جان سار اس پاس نہ جا تیرا نقصان تیرے فائدے گل کر رہا جناب حرف فرمیدین منزل ہے ملی راہ گزاروں میں نہ بیٹھوں خیر رہا جناب حرف فرمیدین منزل ہے ملی راہ گزاروں میں نہ بیٹھوں خوش بخت ہوں تقدیر کے ماروں میں نہ بیٹھوں ایک دو کی نہیں بات میں سار رو میں نہ بیٹھوں منہ ستاروں کی کتاروں میں نہ بیٹھوں مطلوع مجھے آل ہے یار رو اپنے میرے کافی ہے تمہاروں میں نہ بیٹھوں کیوں مجھ کو یہ پتلائے خطا ڈھون رہا ہے کیوں مجھ کو یہ پتلائے خطا اے جڑے شیر سننے ببر شیر آگئے نا اچھا اتھے بیٹھے خیر ہو تو اڈی اے شیر انہ تو آڈے واسطے پڑھ لگ اے نا بڑا بولی ہے انہ تو سام بولن ہے تا کہ تو اڈا بخار بھی لات جا خیر یزیدی فوجی آدھ اس پاس نہ جا اس پاس بھک اس پاس رج اس پاس موت اس پاس زندگی اس پاس غلامی اس پاس افسری چل ہر میری گالہ نہیں نہ ماندہ میری لشکراندی یو دی گال سن جناب ہر سٹ پٹا کیا دنے تجھ پر بھی حیلان تیرے گفتار بھی لان سلامت رین یار انتہائی شکریہ بسم اللہ بسم اللہ میں بسم اللہ کروں بسم اللہ خیر ہو ہیدری صاحب آگے سارے رالکیں لانت کرنی خیر ہیدری سٹیپ با سٹیپ جاندی کی تھے لانت پان لگا آدھ اس پاس ہے نہ جا میرے بزرگ نے اینا درو میرت ہونا چاہیتا ہے تو اڈر نہیں تو سا میرے لو بکھنے خیرہ ہون تو اڈیاں آدھ اس پاسے نہ جا اس پاسے بھوک اس پاسے رج اس پاسے موت اس پاسے زندگی اس پاسے غلامی اس پاسے افسری چل میری گل نہیں مندہ اوہ میرے لشکر آدھئی جتنے سید ہو اوہ نا شیر اے جڑے مصر میں پڑھا لگا چھے مصرے تسی نہ بولے تکلیف ہوئے گی خیرہ ہون تو اڈیاں اے چھے مصرے بات سننیں جڑے حاصل کلام شیرے آدھ تجھ پر بھی ہے لان تیری گفتار پہ لان اولاد نبی پاک کے غدار پہ لان خیرہ ہون تو اڈیاں ادھرا کس کے پانی چاہے دیئے جنابِ حور فرمین تجھ پر بھی ہے لان تیری گفتار پہ لان اولاد نبی پاک کے غدار پہ لان سادات سے بیعت کے طلب گار پہ لان زندہ باد ہاتھ اٹھاؤ ہیڈر جیو بسم اللہ خیرہ ہون اے تو بھی ہی دھڑا نوٹ نکلے جنابِ حور فرمین تجھ پر بھی ہے لان تیری گفتار پہ لان اولاد نبی پاک کے غدار پہ لان سادات سے بیعت بہت شکریہ خیرہ ہونے تو آڑی ہیں انتہائی شکریہ خیرہ ہونے تو آڑی ہیں جی ایک ور یہ اروپا دینا جی تُسی ہی اٹھیں کے پا دیو نالتے پھر کی ڈم مزا ہے جناب خیرہ ہونے جنابِ حور فرمین نالتے پر بھی ہے لان تیری گفتار پہ لان آلاد نبی پاک کے گذار پہ لان سادات سے بیعت کے طلب گھر پہ لان اس سوچ پہ نفرین ہے افکار پہ لان ہر دن میں نے جابیر کے گردار پہلانے دس ووج پہ اور ووج کے دار پہلانے جوہر کو غلاموں کی جگہ ڈھونڈ رہا ہے خیرہ ہونکو اڈیان بہت زیادہ پڑھ گیا تین چار قصیدے پڑھ گیا جڑ ساڑے مہمانا تشریف لائے نے مالک نظر سایہ سلامت رکھے تو اڈے مومنین دا وی شکریہ دا کرنا اور ذاکرین وزامدہ وی شکریہ دا کرنا کہ تسی ساڑے گھار آئے تساہیں اس مجلس سے اپنا حصہ پایا خیر ہو تو اڈی بس میں بہت پڑھ گیا بس زیادہ دیر نہیں بٹھاونا کی بلانوں دو دے دو وینڈ تے یہ آئے لی آئے آدھا پی عرب جانے ماہ حسین دی راضی ہوئے میرا لہجہ بدلے تیرا مزاج بدل گئے اتنی دیری لگ دیئے گریبان دی گروبت رون واسطے جتنے مرضی فضائل پڑھ لئیے جتنے مرضی نارے لہ لئیے لیکن جتنا چر ذکر مصائب نانا پڑھئے مجلس چاہیوئی دکھے پاس یاری دا حق نہیں ادا ہونے اے ہائے نہیں آمین ہے بھائی توڑی جیڑا بندہ اندر تڑپ رکھ دا ہے ضرور کرے سی میں ہی میں آنا کہ اس مجلس چھو دو او مستور آئیاں کھڑھ ہوتی ہیں ایک دے بارے میں ہی میں آنا کہ او دے اٹھارہ بھی رہا ہیں ان لوگ کا جنگل جساد کے مارے ہیں ماہ حسین دی راضی ہوئے سوائے گم حسین کوئی گم نہ میکھیں دوسری مستور جڑی بکیہ چھوڑ کے آئیے نا شاہ جی او دا ویر کوئی نہیں ان لوگ کا گھر چاہ کے مارے ہیں اس دو اٹھارہ مصائب میرے کو نہیں لما پڑھتا پہا رونا تو سوتنا جیتنی یار یہ دی مورے تسی بڑے ہی چنگے لوگ ہو مولا دیا مجلسہ کروین دے ہو ورنہ جی کوئی دفعہ نہیں کوئی نہ کرے انہ دیا مجلسہ کون کروین دائے ایک باندھ شروع کی تا اللہ کرمہ پڑھ لما آدھا پی آرب جانے آلہ علیدی کی وے موت عباسد سے گئی ماہ حسین دی راضی ہوئے سینے تے ہتھ مار کے لی دینے دینے مکان دے آدھا پی آرب جانے آلہ علیدی کی وے موت عباسد سے گئی انہوں غازی جھڑے آئیں گھوڑے تو ماں فضل دے با سینے تے ہتھ مار علیدی دینے مکان دے ہو سکتے سے ویند سلام کر جوا آخری ویند دے یائلی یائلی دے پاک علیدی مورے انہوں غازی جھڑے آئیں گھوڑے تو ماں فضل دے با ماہ حسین دی راضی ہوئے نیادہ حسین بانس میں جتے علیدی مورے ایک بی بی گم دا وین کی دا مین کی دا موہر سین پٹے دی رہ گئی تیڑے بازو خاکتے نہیں آئے میرے سارتوں چا ماہ حسین دی راضی ہوئے ہاں رکھ دا وضو ہو گیا دو ویند ہور کی جوا موہر سین پٹے دے بازو خاکتے نہیں آئے موہر سین پٹے دے بازو خاکتے نہیں آئے موہر سین پٹے دے بازو خاکتے ہیں موہر سین پٹے دے بازو خاکتے ہیں